مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اتنے خوش نصیبوں امت والوں تمہیں تو ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے آسمانوں سے سلام بھیجوایا ہے وَاَقْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةِ طَيِّبَةُ الطُرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَإِنَّهَا قِعَانٌ وَغِرَاسُهَا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا اور ساتھ یہ کہا کہ اپنی امت کو جا کے اس بات کی خبر دے دینا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی پاکیزہ ہے اس کے پانی بڑے ہی بٹھاس والے ہیں اس کے مشروبات کے کیا ہی کہنے ہیں لیکن چٹلیل میدان ہے اگر وہاں کوئی باغ لگانا چاہتے ہو تو لگالو آج وقت ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّا قَسْتِ سے پڑھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا اول من یکس من الخلائق ابراہیم قیامت کا جن ہوگا ستحشرون یوم القیامت حفاتا عُرَاتًا غُرْلًا بُحْمًا ہر شخص قیامت کے دن آئے گا پاؤں میں جھوٹی نہیں ہوگی جسم پر لباس نہیں ہوگا بال بکھرے ہوئے ہوں گے اسی طرح آئے گا جس طرح پیدا ہوا بغیر خط نہ کیے سب سے پہلے اگر خلعت فاخرہ پہنائی جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گی پھرے ہوگی پھرے ہوگی پھرے ہوگی مجھ پہنائی جائے گا